بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میز پان بسیم احمد اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں کیلنڈر پر آج گیارہ جنوری سال دو ہزار بائیس اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر بے شمار درد و سلام پلٹیکل ایکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا آغاز ہو چکا ہے خبرہ اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعائیات نواز چاہیں کہ ہم آپ کی بے شک بے شک خبروں کا دادا جی آغاز کریں ہاں یار کل ہم نے بات کی تھی بڑے ہلکے انداز کے اندر وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا قابل ازمیری کا شیر ٹھیک ہے اور ایک اور بھی ہیں ہمارے بھولک قید آباد میں اگران کو سید دیں آہ انعائیت علی خان صاحب حادثے سے بڑا یہ سانحہ ہوا کوئی ٹھہرا نہیں حادثہ دیکھ کر یہ ان کا شیر ان کے ساب زیادے جو تھے وہ ایک ایکسیگنٹ میں شہید ہوئے تھے تو ہمیں یہ شیر کا ہوتا ہے میرا خیال جی ٹھیک ہے آہ بہرحال آہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں کال انہوں نے بات کی تھی کہ کسی کی ذمہ داری تھی اب دیکھیں اس میں اور بھی پہلو آ جاتا ہے نا کہ مری کے کچھ لوگوں کو کچھ افسروں کو آہ کیونکہ یہاں پہ سمیسٹر سسٹم کے تحت گورننس سلائی جاتی ہے نا ڈی پی او ڈی سی او کمیشنر بغیرہ جو ہیں ان کو مقصود عرصے کے بعد ٹرانسفر بہت اللہ فکر ہے سمیسٹر سسٹم کے تحت جی سمیسٹر سسٹم کے تحت اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ جب نئی آپ تک کرنی دیتے ہیں تو پھر نئے پیسے وصول کرتے ہیں نئی رشوت لی جاتی ہے نیا بھتہ وصول کیا جاتا ہے نئی ڈونیشن لی جاتی ہے شوکت خانم کے لیے تو ہر چھ ماہ کے بعد ضروری ہے نا کہ بھر بندہ ٹرانسفر کر دیا جائے نئے لوگوں کے انٹرویو کیے جائے ہاں بھی توں کتنے دیس ہیں واتتوں کتنے دیس ہیں ٹھیک ہے تو واتتوں کتنے دیس ہیں وہ یہ انٹرویو آہ بڑے صاحب کریں ہیں چھوٹے صاحب کریں مری کے اندر کہا جا رہا ہے اس وقت جو سب سے پہلے بڑی بات آئی ہے کہ جو پورے کا پورا مری کا جو سٹاف تھا اس کو کچھ ماہ پہلے تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ نیا سٹاف آیا ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا وہ جو تھا وہ پچھلے چار سال سے تھا یا چار سال سے ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو پتا تھا یہ چونکہ ڈٹو تبدیل ہو گئے ٹاپ سے لے کے باٹم تک کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس کو ہنڈلنگ کیسے کرنی ہے اور بائی دوئے یہ برفباری اس لیول کی برفباری کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی یہ ہر دوسرے تیسرے سال اس طرح کی برفباری ہوتی ہے لیکن نا اہل لوگ نہیں ہوتے نمبر وان آہ وردی والے کہتے ہیں جی ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم آتے ہیں ویسے پہنے آتے زیادتی والی جارے تو انہوں کنو بلایا جانتا ہے تو آپ پر یہ آ جاندے ہوں اور اپنے ایس او پی ذرا پڑھنے جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بلایا جاتا تو ہم آتے وہ ذرا اپنے ایس او پی پڑھنے وہ لال کتاب جو انگریز لکھ کے بڑھ گیا ہو جس تک آمات میں کے رسائننگ ہے ہمارے بھی بچے برخوردار ہیں اب تو ما شاء اللہ بیجر جنرل ہو گئے میرا مطلب ہے ہمارے بھی ہیں جی وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی موب کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے نہیں کیا آپ کا بھی بلندر ہے پھر آپ کا ہو یا کوئی اور ادارہ ہو جس کے پاس یہ برمٹانے کا ٹھیکہ تھا اس نے کاروائی نہیں کی یہ بھی بہت بڑا بلندر ہے ٹھیک ہے تو اپنی ذمہ داری قبول کریں اور ہیڈ شوٹ رول اور اگر ہیڈ رول نہیں کرتے تو پھر آپ کے اوپر تنقید ہوگی جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے جتنے مرضی رینکر انکر لگا دیں آپ یہ تنقید نہیں ہٹنے والی ٹھیک ہے اور کم از کم جب تک ان کے چلیس میں نہیں ہو جاتے نا جو لوگ اس کے اندر بچارے گئے ہیں جان سے اب دیکھو نا اب صبح صبح ایک بند نے جگہ دیا کہتے جی کون کہتا ہے بکواس کرتا ہے کہ جناب وہاں پہ اکیس لوگ یا تیئیس لوگ جہاں بھاک ہوئے ہیں پچاس ڈیٹ بارڈیز تو ہماری تنظیم نے نکالی ہیں گاڑیوں میں سے اچھا سانیہ اس سے بڑا ہے سانیہ بہت بڑا ہے میڈیا کو بڑی سٹرونگ قسم کی ڈریکشن آئی ہے کہ آپ نے اس سے اوپر فگر نہیں جانے دینا یہ عالمی یلیون کا ڈیراسٹر ہوا ہے اور اس وقت جو ہے وہ دنیا کے عالمی میڈیا کے اوپر آپ کی آپ کی یہ خبریں چلی ہوں یا نہ چلی ہوں کہ ہم نے ٹورزم کیلئے پاکستان کو کھول دیا ہے یہ ضرور چل گئی ہے کہ ٹورسٹ سٹاف سپورٹ کے اوپر اچھا کل ڈیوٹی لگی اور پھر میں تو پھر ہوں نا کل ڈیوٹی لگی تو ہم نے برازیل سے ایک خبر نکال ماری پرانی خبر ہے لیکن وہ ہم نے نشر کروائی جیو کے اوپر کہ جہاں برازیل میں ایک کشتی جا رہی تھی تو اس کے اوپر ایک پہاڑ گل گیا جس کے نتیجے میں پانچ جو تھے وہ لوگ جہاں بھاک ہو گئے ایدرمینل آگے بہج ہو نا برازیل میں کتنے آتے ہیں ٹورسٹ لاکھوں ہم سے تو کئی سو گناہ زیادہ آتے ہیں نا اور وہاں پہ اگر ایک سال میں پانچ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے چلے گئے ایک حادثے کی صورت میں اور وہ نیچرل دیجاستر کیا تھا کہ وہ چٹان ایک اوپر سے ایک ٹکڑا گر گیا جی چٹان ٹھیک ہو گیا تو اس کو ہم نے بنا کے تو بیسیکلی نہ وہ ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا میں ہو جاتا ایسا یار کونسی بڑی بات اور دنیا میں پانچ لوگ ہیں تو برازیل کی چٹرال ہو رہی ہے آپ نے تو تیئیس پہ گنتی نکوا دی ہے ٹھیک ہے اور ہم تو چپ کر جائیں گے دنیا تو چپنی نہ کریں گی ہم تو اندھے بن جائیں گے دنیا تو اندھی نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا تو اصل میں بجائے اس کے کہ حقائق کو فیس کیا جائے آپ جو ہے اس کے اوپر جب کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے ایجنٹوں کی بڑی چٹرال ہوتی ہے ایک فکرہ میں نے اسے پروگرام سے پہلے سنایا اس نے انجائے کیا میں نے کہا آپ بھی انجائے کریں ایجنرلسٹ is known by the picture ہی پوسٹ بہت حالا ہے حامد میر صاحب بھی اس کی زد میں آ رہے ٹھیک ہے انہوں نے بھی پکچر پوسٹ کی تھی آرمی کی وہ جناب بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں ماما اے والا یہ والا ریسکیو کرنا ہے آپ ٹھیک ہے وہ خدا کا خوف کرے یہ ریسکیو ہوتا ہے تصویریں کھچوا کے اور ساتھ میں اس پورے ڈیزاسٹر کے اندر ایک بندے نے کامی مادداری سے کیا فوٹوگرافر نے کیمرامین نے اور وہ بھی ہائی رینک کا بندہ تھا اس کو فوٹوگرافر وہ کیمرامین بڑھتی ہونے چاہے تو ہمارا یہ کیمرہ فارغ ہے اس کے لیے آ سکتا ہے بہت اچھا کام کیوں دادا جی تین لاکھ اربے کا کیمرہ لی ہے کیوں فارغ ہے تو دادا پوتو شو کہاں سے گھڑنا ہے خدا کو خوف کرے میں نے کہا یہاں پہ نوکلی کے لیے آ سکتا ہے پارٹ ٹائم نوکلی دیں گے ہم ہفتے میں دو دن دادا جی وہ کم از کم لیٹرینٹ جنرل آئے والکا آدمی ہوگا فوٹوگرافر میرے خیال برگیریر صاحب تھے پیٹ سے لگ رہا تھا یار اپنے بچوں کو بھی تو ڈیویلپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا کہ جب وہ کیپٹنز تھے تو کس طرح سمار تھے پھر جب میجر ہوئے شادی ہوئی تو اس وقت کس طرح تھے پھر جب کرنل ہوئے تو پھر کیا ہوئے پھر برگیریر ہوئے تو پھر ہوئے تو پھر کس طرح کی ہوگئے جب ان کو دیکھا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہے نا انگلیش کا فریز جسم سے اندازہ ہے جو مطلب کے کرنل یا فول کرنل برگیریر نہیں ہو سکتے فول کرنل لیول کا بندہ تھا جو تصویر بنا رہا ہے انگلیش کا فریز آپ نے منڈ کر دیا جنرلسٹ is known by the picture he posts اب نیا فکر نا میں کی پیچھے رہو a soldier is known by his belly he keeps کیا وہاں کیا وہاں کیا وہاں سولجر کا رہنگ پتا چلتا جی جی ٹھیک ہے مجھے یاد ہے نائنٹین ایٹی ون کے اندر میں کوئی کام تھا تو سی ایم ایچ گیا بچے کو لے کے نا تو سی ایم ایچ اکڑا گیا تو وہاں پہ نا اتنی موٹے صاحب تھے کہ میں نے انہیں اس وقت جگت کرائی کہ جب آپ کی یونیفرم سلتی ہوگی تو کپڑا تو موگ جاتا ہوگا بہت ہی موٹے بیماری بھی ہوتی ہے نا مٹاپا ٹھیک ہے لیکن وہ میڈیکل کور میں تھے بہت خوش اخلاق آدمی تھے اچھا ان بچاروں کی ہمارے پروٹوکول پر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تو وہ میں سکاٹ کار رہے تھے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ ٹیلر ناپ کیسے لیتا ہے رکشن میں بیٹھ کے نہیں خبریں 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 ہاں جی بالکل بسم اللہ جی اچھا جی دادا جی آپ نے اتنا روکا میں تو اس لیے کہتا ہوں یہ پروگرامی بند کریں آپ نے اتنا روکا کسی نے نہیں سنی کرپٹو کرنسی کی آڑ میں پاکستانیوں سے اٹھارہ ارب روپے سے زائد کا فراڈ جی آپ روکتے رہے یہ جی انہیں خبر دے دی ہے تو ہم نے آپ کو بہت روکا تھا کہ نہ کر لیکن آپ ہماری بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے پھر جنہوں نے مان لی ان کا بہت شکریہ بلکہ ان کو ہمارا شکر بزارو نہ چاہیے کہ ہم نے ان کو لٹنے سے بچا دیا جنہوں نے نہیں مانی اب بھوکتے ہیں اب نہیں ہمارے پاس آنا کہ میرے پیسے فانس گئے میں چھتر مانا گا ننگیاں گالاں کرنا گا اچھا گالی بھی ننگی ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں ننگی گالیاں دوں گا اگر آپ نے اب میرے مجھے کوئی ایمیل لکھی کہ جناب میرے پیسے فانس رہے ہیں وہاں کیونکہ میں روکتا رہا ہوں یار اکٹا ایف ایکس نے کتنا زور لگایا کہ آپ دادا پوتا شو میں ہمیں انڈورسمنٹ دے ٹھیک ہے وہ وایا یوٹیوب ہے ہزاروں ڈالر کی بات ہم نے نہیں کیا یہ پیسہ ہمیں نہیں چاہیے جو آپ کو دھوکہ دے کے ہمیں ملے ہمیں ہمارے پوری زندگی کا کمپرومائز ہو جائے گا اگر ہم کسی کا غلط میسج جسے ہم غلط سمجھتے ہیں اور کسی کا اگر درست میسج ہوگا تو ہم بغیر کسی لالج کے آپ تک پہنچائیں گے آپ کے فائدے کی بات ہوگی لیکن یہ غلط ہے ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے اپنا لاؤس پر لاؤس ہی ہوا نا جی ہاں پیسے نہیں آیا پائی تی نظار ڈالر لاف جانا سی تو لاؤس ہی ہوا نا جی ہم نے نہیں کیا کیونکہ بھئی پہلا نیچرل ٹارگٹ ہی ہم تھے نا اکانومی کا پروگرام کرتے ہیں نا تو ہمیں جاننے والے اکانومی سے اگاہ ہوں گے نا جب ہم کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے لوگا نے انہوں میرا مطلب ہے کہ انہیں وہاں پہ آئے نا اتھنٹیکیشن مل گئی نا تو ہم کیوں کسی کے جھوٹ کو آتھنٹیکیٹ کریں بھائی لیکن یہ وضحہ ضروری ہے ہاں جو اکٹا فیکس کا ایڈ ہے وہ وایا یوٹیوب پلیٹ فرم تمام چینلز پہ چلتا ہے جی اس کو ہم نہیں آوائیڈ کر سکتے نہیں وہ تو انہوں نے ہر اس پروگرام کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر اکانومی کا لفظ بولا رہی ہے تو ہمارے آپ لیکن آپ کو جو ایڈ نظر آتے ہیں وہ ہماری عمال کا نتیجہ نہیں ہوتے ہیں جی وہ آپ کی بدہ مالیوں کر دی جا ہوتے ہیں کہ آپ کے سرچ کر رہے ہیں آپ کا انٹرسٹ کیا ہے کہ کہاں کہاں گئے ہیں تو وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ آپ کو ریلیونٹ چیز دکھاتی جب آپ اکانومی کا پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ کوئی بھی اپنا یوٹیوب کے اور ویڈیو براوزر بھی ایون اوپن کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اکانومی کا اشتہار ہی دکھائے گا ٹھیک ہے ہمارے پروگرام کا سب سے پہلا جو کی ورڈ ہے وہ پولیٹیکل ایکانومی اس کے اوپر تو ان کا اشتہار چلنا ہی چلنا ہے اس کے ہم سزاوار نہیں ہے ہم نے اس پروگرام ہم نے ویلاگ کیا یار اس کے اوپر پورا جی اور ہمارے اس ویلاگ کے اوپر بھی اوکٹر ایف ایکس کے اشتہار چال رہے تھے لیکن وہ یوٹیوب چلا رہا تھا اس کے کانٹینٹ کے اندر ہم نے آپ کو منع گیا نہ کریں اس کے اندر نہ جائیں وہ لوگ کو اس وقت ذریب بادلہ کی ڈالرز کی ضرورت ہے اور آپ یہ بھیج رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ اٹھارہ عرب روپے کا فراڈ ہوا ہے ایف ایئے کہتی ہے میں آپ سے ارض کرتا ہوں کہ اس وقت کرپٹو کے اندر ایک محتاط اندازے کا مطابق یہ میرا نہیں ہے دنیا کے سب سے یا دوسرے نمبر کے موت بردارے بلومبرگ کا ہے ٹھیک ہے ایکانومی کے حوالے سے سب سے زیادہ جو موت بردارہ جو سمجھا جاتا ہے جو خبریں دینے کے حالے سے وہ روائٹرز ہیں روائٹر کہتے ہیں کوئی لوگوں کو روٹر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وہ روائٹر ہے یہ جو آپ لکھتے ہیں نا لکھاری و ر آر آئی ٹی ای آر روائٹر یہاں جی یہ روائٹر لکھتے ہیں نا یہ کسی زمانے میں اس کے سپیلن یہ ہوتے تھے جو اب روائٹرز کے ہیں آر یو ای ٹی ای آر ٹھیک ہے تو یہ جو روائٹر ہے روائٹرز کے بعد جو دوسرے نمبر کا سمجھا جاتا ہے وہ بلوم برگ ہے اور بلوم برگ یہ کہتا ہے کہ پاکستانیوں کے بیس ارب ڈالر سے زائد میں کتنے کہہ رہا ہوں بیس ارب ڈالر سے زائد اس وقت کرپٹو میں لگے ہوئے ہیں اور ہم ایک ارب ڈالر کے لیے دھکے کھا رہے ہیں ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف نے ہماری تشریف لال کر دی ہے مطلب کہ ترلے لے رہے ہیں اور یہ پیسہ اسی مارکیٹ میں سے اٹھا ہے پاکستان کی اوپن کرنسی مارکیٹ میں سے اٹھ کے گیا یہ پیسہ تک اور کسی دن اس سارے اندر سرو سرور آف ہو جانے تک میانو کی لگ رہا ہے میں اللہ psychologist سارے اندر سرور آف ہو جانے تک پتہ نہیں کیوں میرا خطشہ ہے دل کے اندر کہ یہ کسی دن یہ آنا ہے کیونکہ پاکستان کو بہران میں بھی تک ڈالنا ہے نا ظاہرہ ہے برانویں ڈالنے کے لیے آئی ایم ایف اگر ایف ایٹ ایف سے ہم بچ جاتے ہیں تو کس دن یہ سرور آف کار دیے جائیں گی کیا سا جی ادارہ شماریات آئیے جی نئے سال کا پہلا ہفتہ بھی عوام پر مہنگائی کا بوجھ مزید ڈال گیا اچھا جی وفاقی دارہ شماریات کے مطابق یعنی حکومت کے اپنے ادارے کے مطابق سال دو ہزار بائیس کے پہلے ہفتے میں مہنگائی کی مجموعی شرعہ اکیس اشاریہ تین آٹھ فیصد رہی ہاں اکیس اشاریہ تین آٹھ فیصد اب دہاتی اور شہری کی تفریق نہیں ہو رہی ہاں وہ انہوں نے ڈیٹا بند کر دیا نا جی اچھا جی اگر کوئی چیزہ مہنگی ہے سستی ہو جی آلو دو روپے سترہ پیسے دال مسور کی اکیمت تین روپے تیس پیسے دال مونگ ایک روپے چھتر پیسے دال ماش تین روپے بیاسی پیسے دال چنہ دو روپے تیس پیسے فی کلو مہنگی ہوئی ریپورٹ کے مطابق چینی کی قیمت میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا جو کہ باسٹھ پیسے کا رہا جبکہ آگ جلانے والی لکڑی کی فی من قیمت چھ روپے انچاس پیسے اضافہ ہوا اور اس کے بعد یہ سات سو پچانویں روپے تریسٹھ پیسے ہو گئی یہ فاقی دارہ شماریات کا ڈیٹا ہے جو کہ دادا جی کے مطابق ہمیشہ لور سیٹ پہ یا پیسیمسٹک سیٹ پہ ہوتا ہے اصل اضافہ یقیناً اس سے زیادہ ہوگا اچھا اپنا دعوت نہیں نہیں رزاق دعوت رزاق دعوت صاحب نے فرمایا ہے کہ برامدی شعبے کے لیے جو ہم ذرہائے تلافی دے رہے ہیں سبسوریز دے رہے ہیں وہ جاری رہیں گی لیکن وہ ہیڈ لائن لکانے والے لکا لیے تاہم انہیں درامداد کے اندر ایک دم بڑھوتری پہ کوئی تشویش نہیں اچھا جی کل ہم نے خبر پڑی تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف نے پاکستان کی گزارش جو ہے وہ قبول کر لی ہے یہ بھی فناس مسٹری نے بتایا جی جی تو کل خبر پڑی گئی تھی پڑی نہیں آئی ایم ایف نے قبول کر لی ہے اچھا ڈن انہوں نے ریکویسٹ دی تھی وہ آئی ایم ایف نے قبول کر لیا ہیز بین ڈن کہ ٹھیک ہے بات چکار لے دادا جی نو سوت پڑھنے لگیا انٹر بینک مارکیٹ کے اندر ڈال روپی جو ہے وہ آئی سٹیبل ہے ٹھیک ہے یہ بھی خبر ہے ٹھیک ہے آئا فنانس مینسٹر صاحب نے فرمایا ہے یارے مجھے لگتا یہ آئی ایم ایف کو نہ ٹان کرانے لگے ہیں اچھا جی دھوڑنے لگے ہیں ہاں اس کی وجہ بیان ایسے دینے شروع ہو گیا فنانس مینسٹر صاحب شوقت ترین صاحب فرماتے ہیں کہ سٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل کہ باوجود بھی حکومت آئی ایم ایف کے اوپر اپنا کنٹرول رکھے گی آئی ایم ایف نہیں سٹیٹ بینک سٹیٹ بینک کے اوپر اپنا کنٹرول رکھے گی پائن رکھنا ہم یہ تھے کہیں چھوپکار جو ٹھیک ہے نا جبکہ آپ کا کیس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ اس بنیاد کو کہیں ایسی ماندہ ہی نہیں تیزہ مطلب ہے کہ آپ ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے بس یہ کیا ہوا یا جوتے بھی کھائے سو جوتے بھی کھائے اور سو پیاز سو پیاز بھی کھانے لگے ہاں یہ خبر تو سننے کراچی کے اندر جو گرین لائن بس پروجیکٹ ہے اس نے اپنا کمرشل آغاز کر دیا ہے ہنڈر پرسنٹ کمرشل ہو گیا آپریشن اسد عمر نے یہ بتایا ہے آئی ایم ایف نے اپنا ٹرکی پذیر موالک کو یہ بتایا ہے ہم ان میں شمار ہوتے ہیں کہ میشت کے اندر اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے اس لیے وہ خوشیار رہی ہیں وارنگ جاری کی ہے دنیا کے تمام ترکی پذیر موالک کو جناب جی اس سے پہلے یہ بات کی گئی کہ مری میں ایک لاکھ گاڑیاں داخل ہوئے اور اس کے بعد مری کا اپنے حال دیکھ لیا مسلسل وزراء اور جو یعنی کہ حکومتی اہددار ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سال دو ہزار اکیس میں پاکستان کی وہ کمپنیاں جو سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں انہوں نے ہائیسٹ ایور ڈیویڈنڈ دیا اب گزارش یہ ہے کہ اگر دیا بھی ہے تو اس میں حکومت کا کیا کمال ہے چار سو ننوے بلین وہ کمپنیاں نے کمائے تو دیا ہے ہم بیس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پیسے دو مرحبا کیوں کمائے اب وہ کہیں گے دیکھیں پھر بزنس ہو رہا ہے بزنس نہیں ہو رہا چھوٹی کمپنیاں باندھ ہو گئی ہیں اب ہی تھے دو سو نا کہ ساڑھے ساتھ ہزار کمپنیاں باندھ ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا وہ باندھ ہو گئی تو جو سسٹین کر پائیں جن کی ڈیپ پاکٹس ہیں جن کے پاس ریزرف تھے جو لسز کو فنانس کر سکتی تھی ان کمپنیوں کا بزنس بڑھ گیا دیکھیں نا ایک کمپنی ہے میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا آپ پاک پتن چوک سے ملتان روٹ پہ جاتے ہوئے ساہی وال میں پاک پتن چوک سے پاک پتن کی طرف مڑھے اچھا دے اور پاک پتن کی طرف آزم سفر ہو جائے پاک پتن جانے کا نہیں کہہ رہا خراب نہ ہو جی ہوتے جا کے ہوتے جا کے بندے خراب ہو جاتے ہیں ناسنوس جانے نے نال لیا کے قسم اچھا لیکن نہیں آپ پاک پتن کی طرف آزم سفر ہو تو آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ تین کمپنیاں آپ کو ملتی ہیں جس میں یہ بھی شامل آئیس کریم امور اچھا جی اس طرح کی دودھ لے کے پروسس کرنے والی تین کمپنیاں واقع ہیں جس میں گور میں کا بھی فیکٹری بھی شامل ٹھیک ہو گیا اب وہاں پہ تین کمپنیوں میں سے جٹکا لگے اپنے چٹھا صاحب دی گور میں بند ہو جائے ٹھیک ہے اور ایک دوسری ہے وہ مجھے نام بھول گیا وہ بھی بند ہو جائے تو امور کا بزنس بڑھے گا نا وہاں کے فارمر نے تو بھینسے پال لی ہوئی ہیں ان کو دودھ بیچنے کے لیے گائیں پال لی ہوئی ہیں ان کو دودھ بیچنے کے لیے اب وہ کہاں لے کے جائے گا دودھ تو وہ آگے منتے ہی ترلے امور کے پاس ہی کرے ٹھیک ہے امور تا ناکی پلا کیا دودھے پلا آئے نا ہو یار ایک پریمہ ہے نہیں نہیں ایک وہ دوسرا ہے اللہ لانگ دا دجیرہ اول پر اول پر اول پر کی فیکٹ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بند ہونے سے مارکیٹ میں بھی تو ایک ویکیو پیدا ہوگا نا تو اول پر زیادہ دودھ لینا شروع کرنے گا اپنی کپیسٹری انہانسمنٹ کی طرف چلا جائے گا تو ہم اگر اس بات کے ڈونگرے برسانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جناب اول پر نے یہاں پر اتنے ملین ڈالر کی مزید سرمایہ کاری کار دی ہے اور اس نے اتنا دودھ بھئی وہ دو اجڑیوں بند ہو گئی ان کا کیا کرنا ہے بیروزگاری جو ماں سے آئی ان کی جو بیروزگاری ہے کسان کا جو تین مجود تھے تو کمپیٹیشن تھا کسان کہا تھا تو نہیں لے نا رہا میں انہوں بھی ایڈا وہ جو کسان کے پاس چائز تھا وہ چائز بھی ختم ہو گئی ٹھیک ہے یہ چونکہ احمق ہیں بندر ہیں ان کو دیکھ کے تو وہ پھر تھیری سائز ماننے کو دل کرتا ہے دارون والی دارون والی نا یہ چونکہ بندروں سے ڈیویلپ ہوں ہم تو عزت آدم کی اولاد ہیں ہم تو اس میں بلیو کرتے ہیں یہ دارون کے جو ہیں اور اگلی بات ہاں فرٹلائزر نے پرافٹ دیا ہمیں بھی بہت اچھا لگا لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ خاد جو ہے وہ سمگل ہو رہی ہے افغانستان خاد اتنی افغانستان سمگل نہیں ہو سکتی دادا جی ہو رہی ہے اتنی نہیں ہو سکتی کہ اس سے پاکستان میں کرائز پیدا ہو جائے میں نے اس کے اوپر ایک ویلوگ کرنا ہے اچھا لیکن میں اس کی ہلکی سی جلکی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے خاد کس سے بنتی ہے کس سے گیس سے ٹھیک ہے نیچرل گیس سے آپ نے نیچرل گیس خاد کے کارخانوں کی بند کر دی جے ٹھیک ہے آپ نے ان کے ساتھ ایگری کیا کہ یار ہم وہ آپ کو دے دیں گے مطلب اگر آپ سو ایم ایم بی ٹی او لیتے تھے ہم آپ کو چاریس ایم ایم بی ٹی او دے دیں گے امپورٹ کر کے اور اس پہ آدھی سبسیڈی ہم دیں گے آدھی آپ دے دیجئے گا ٹھیک ہو گیا کہ اگر ہم نے وہ جو فرٹیلائزر ہے آپ کو ہم دے رہے ہیں گیس دے رہے ہیں ڈیٹھ سو روپیہ پر ایم ایم بی ٹی او کے اوپر تو اب ہم باہر سے ایلن جی برامد کر کے تو آپ کو ڈیٹھ سو پہ تو نہیں نہ دے سکتے ظاہر ہے میری بات سن رہے ہو نا جے جے تو ہم کیا کریں گے کہ اس وقت ہمیں جو معایدہ ہے اس کا اپنا ایلن جی اس کے تحت ہمیں اٹھارہ سو روپے پر ایم ایم بی ٹی او کی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو نو سو روپے میں ہم آپ کو دے دیں نو سو روپے ہم سبسیڈائز کراتے ٹھیک ہو گیا جو جی ڈیٹھ سو کی بھی جائے نو سو کچھ خان فیکٹریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دے رہے کچھ نے کر نہیں پائے ہم ڈیٹھ سو والی کے گاہ کے جب دے گئے تو ہم خان بنا دیں ٹھیک اب ہوا گیا انہوں نے پرامس کر لیا انہوں نے سٹینڈ بائی کر لیا وقت کے اوپر انہوں نے ایلن جی کے آرڈر پلیس ہی نہیں کی ٹھیک ہے جب وہ پلیس نہیں کیے تو وہ ایلن جی جو شاہد خاکان اباسی نو دنوں کا وہ بھی بند ہو گئی اور نئے آرڈر بھی انہوں نے پلیس نہیں اور سیزن پیک کر گیا تو لہٰذا انہوں نے فرٹیلائزر کو گیس کی سپلائی بند کی اور دوسری طرح ڈائیورٹ کر دی جب انہوں نے یہ کیا تو فرٹیلائزر فیکٹرییں بند ہو گئی جی اور ورسٹو تجارہ بہران فرٹیلائزر فیکٹرییں بند ہو گئیں تو انہوں نے اوپر سے شور مچانا شروع کر دی کہ جنب خان موجود ہی بہت ہے اور جب انہوں نے بجائے کو اقدام کرنے کے شور مچانے میں لگے رہے تو اب کیا ہے تعلیٰ ترین سنو پچاس ہزار ٹان چائنہ سے ہم یوریا ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں اور پہنچے گی کب پہنچے گی فروری گئے تو گندم تو کاشت ہو چکی ہوگی اس وقت میرا مطلب ہے نہیں نہیں بس کچھ اور کاشت کر لینا ٹراک جڑے نہیں ہو دی یعنی یہ پیسے ضائع کرنے جا رہے ہیں اس وقت یوریا کی ضرورت نہیں ہوگی یوریا بہت دیر تک پڑی رہے سٹور کے اندر اس میں سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے وہ لیکوڈیٹ ہو جاتی ہے لیکوڈ بننا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس وقت یہ دیکھیے گا یہ جو خاد ایمپورٹ کر رہے ہیں پچاس ہزار میٹرک ٹان یا پچاس لاکھ میٹر نہیں پچاس ہزاری ہوگی پچاس ہزار میٹرک ٹان جو خاد ایمپورٹ کرنے جا رہے ہیں یہ سٹوروں میں غزایا ہوگی گلے گی ہے صرف اس میں دیاری لگے گی اور آپ کو پتا ہے کہ چائنیز جو ہوتے ہیں وہ کمیشن بڑا پی کرتے ہیں لیکن صرف تجارت ہماری اس کی مثال ہمارے جو ڈاکٹر صاحب دوست ہیں اللہ ان کو خوش رکھے بڑے دنوں وہ ان کا فون نہیں آیا تو اپنے ڈاکٹر نور صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چائنہ کے دورے پہ گئے تو وہاں پہ نہ انہوں نے کہا گیا یار کچھ چیزیں لے لیں تو انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کے لیے ایک شال لی تو ان کے ایک کلیگ نے شال لی تو انہوں نے کہا یار بڑی خوبصورت شال ہے تو وہ اچھی اسی یوان کی آئی ٹھیک ہے نا تو اسی یوان کی وہ لے کے آیا نا تو انہوں نے جا کے پہلے اس سے خریدنے لگے پھر انہوں نے کہا میتے فیال آیا یار اس کو چیک بھی کرنا چاہیے کیونکہ اسی یوان مہنگی لگ رہی ہے تو وہ گئے گھومتے 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 کوئی دو گلیاں پار نا ایک دکان تھی جہاں سے وہ ویس یوان کی مل گئی ٹھیک ہے تو انہوں نے اس سے پہنچ لی ٹھیک ہے اب وہ ہوتا ہے نا آتے ہیں دوست احباب ڈیلیگیشن کی شکل میں وہ گز جاتے ہیں گلیوں میں باہر میں کٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یار تم کتنے کی لی تھی انہوں نے کہا میں نے اسی کی انہوں نے کہا میں تو اسی کی چار لے گیا ٹھیک ہے یہ تو میں نے کہا یار سب نے کہا ہم بھی خرید لیں گے اب سب جب وہاں پہ گئے ڈاکٹرز حضرات کسی میڈیکل کانفرس میں گئے ہوں گے تو وہ جب وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے جا کے تو اس کو چائنیز کو کہا کہ جی وہ دکھاؤ اس نے دکھائیں بڑا خوش ہوا ہر ایک نے پانچ پانچ دس دس کسی کے بیس بھی خرید لی سستی تھی ٹھیک ہے کچھ کہا یہ تھا کہ یار یہ یوان خریدے تھے اب بجائے اس کو کوئی واپس ٹرانسفر کریں اس سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں ان کو بہترین لگی انہوں نے وہ لی خرید جے اور ڈاکٹرز حضر نے مزاق میں اسے کہا کہ یار دیکھو میں اتنے کسٹمر لے کے آیا ہوں تمہارے پاس ٹھیک ہے نا اس میں میرا کمیشن بنتا ہے اب مجھے جو بھی بندہ ڈاکٹرز حضر کو الکاسا جانتا ہے اس میں مزاق ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ پائن اخرید کے واپس آئے نا تو پھر اسی چوک میں کٹھے ہوئے جہاں پہ پہلے ہو رہے تھے وہ چینہ پیچھے سے بھاگتا آ رہا ہے ٹھیک ہے آ کے نا تو اس نے ایک لفافے کے اندر نا میرے خلال دو شالنڈ وہی والی ڈالی ہوئی تھی اس نے کہا کہ یہ تمہارا کمیشن ہے صحیح ہے اماندار وہ کمیشن دینے کے معاملے میں بڑے اماندار ہیں یہ ہم نے ذاتی زندگی کے لیول کے اکرہ پنایا ہو دیکھا ہو تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں یہ ایک آواز ہے جو ہم لگانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں پتہ نہیں ہم کتنے مؤثر ہو پاتے ہیں یا آپ کو کوئی بات سمجھا پاتے ہیں لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر اس سوسائٹی کا اس معاشرے کا اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کا حق ہے اور اس حق کو ہمیں کرنا چاہیے آخری بات جو اپنا وہ ہے سکولرشپ ہے ہنگری والا اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک افتہ رہے گے اگر آپ کا بچہ ابھی تک ماتھا چال رہا ہے تو اس کے کون کھینچیوں اور اسے کہو کہ مجھے کل تک اپلائی کر کے دکھاؤ ٹھیک ہے اللہ آپ کو آسانیہ تاک کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیقات آمین دادری بہت شکریہ ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ